جب سندھی دیکھ رہے سبھی درشکوں کو وکرم کی طرف سے نمشکار آداب روب روب میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو جب آدمی ان کنٹریز میں آتا ہے تو ایک سپنا لے کر آتا ہے کہ یہاں پر سیٹرڈ آن ہونا ہے اور سب سے پہلے آدمی تلاش کرتا ہے پہلے اس کے پیپرز بن جائے امیگریشن ان کو ملیا ہے اور اس کے بعد جو سب سے پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے ہر انسان کا وہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر جی ہاں اپنا گھر ہو جائے اور اس کے بعد ایک بہت سی امیدیں لگی ہوتی ہیں اس گھر کے لیے بہت سارے سپنے جڑے ہوتے ہیں اس گھر کو بنانے کے لیے لیکن گھر کو لینا کتنا آسان ہوتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے مشکل تب ہوتا ہے جب ہمیں صحیح گائیڈنس نہ ملے اور آسان تب ہو جاتا ہے جب ہمیں کوئی صحیح گائیڈنس مل جائے صحیح مارگ مل جائے جس پر چل کر یہ سارے سپنے ہمارے ساکار ہو جاتے ہیں اور آج جو ہمارے گیس تھے ہیں یہ یہی کام کرتے ہیں کہ جو ہمارے سپنوں کو ساکار کرتے ہیں کس طرح سے جو مشکلیں لگتی ہیں ہماری لائف میں ان کو ایک آسان بنا دیتے ہیں جی ہاں اومنی مورگج ہے ان ریالٹی سے ہرمن سنگ جی جو پچھلے لگ بگ تیس چالیس ورشوں سے یہ اپنی سوائے اس فیلڈ میں دے رہے ہیں آئیے ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور پہلے ان کا سواگت کرتے ہیں جی ہرمن جی نمشکال نمشکال ساسکال بہت بہت سواگت ہے آپ کا تینکیو جی ہرمن جی جیسے میں نے بتایا کہ ایک آدمی کا سپنا رہتا ہے لائف میں جسے کہتے کہ فرسٹ گھر جو ہوتا ہے اور سپیشلی وہ بھی امریکہ میں آکے تو یہ ایک بہت بڑی اپنے آپ میں اچیمنٹ رہتی ہے لیکن کافی لوگ ہیں جن کو صحیح انفرمیشن نہیں پتا نہیں ہوتی ہم ان سبھی وشوں پر آپ سے چرچہ کریں گے لیکن پہلے جاننا چاہیں گے کہ آپ انڈیا سے کہاں سے آئے کیسے یہاں پر آ کر سیٹل ہوئے میں جی انڈیا سے نمسکار سب کو میرے سب درشکوں کو کی میں اس ریلیسٹر اور مورگیج کو کام کرتا ہوں جو بولا کی سپنے سکار کرنے ہو تو پہلا گھر ہونا چاہیے آپ کا امریکہ میں امریکن ڈریم جو بولتے ہیں کہ تو ہے ویور اون ہوس تو میں ریلیسٹر کر رہا ہوں نائنٹین ایڈی نائن سے مورگیج کر رہے ہیں نائنٹین ایڈی سکھ سے کافی ٹائم ہو گیا ہم کوئی کام میں کرتے ہوئے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایڈیوکیٹ کرنا کہ بھی کیسے کام کرنا تو میری بیکگرونڈ ہے کہ میں نیو ڈیلی سے ہوں تو اس کے بعد نائنٹین ایڈی فائی میں میں یہاں آیا تو آیا اس کے بعد یہاں نیوارک میں سیٹل ہوئے کیلیفورنیا میں گئے پھر واپس نیوارک میں آگئے سو سنس میں بھی جب سے ایڈی فائی سے لے کے ابھی تک میں نیوارک میں رہ رہا ہوں اور ہرمن جی نیوارک کو کہتے ہیں کہ دوسرا دلی کہتے ہیں جیسے یہاں پر تو آپ کو یہاں پہ آکے ڈیفرنس لگا جائے ویسی ہی لائف لگی نہیں نیوارک مجھے دلی ویڈ لگا دلی سٹی سٹائل لگا اس لیے میں آیا نیوارک میں تھا پھر میں تین مہنے کے بعد کیلیفورنیا گیا مجھے کس نے بولا بھی کیلیفورنیا اپرچنیٹی زیادہ ہیں وہاں چلے جاؤ اچھی جگہ ہے میں کلیفورنیا تین بھی گیا رہا میرا دل نہیں لگا کہ جو ہم دلی سے آئے تھے بیڑ بڑاکا اور دھکے لگنے وہ نیوارک میں تھا تو اس کے لیے پھر میں واپس میں نیوارک میں آیا میں نے واپس آگے دوبارہ اپنی وہی سیم جاب جوائن کی تو انہوں نے مجھے جاب دی دوبارہ تو اس کے بعد دن ہم سیٹل ابھی گومنے پھر نہیں جاتے ہیں بس ہمارا جو مین جو رہنے کا اسطحان جو ہے وہ یہ نیوارکی ہے بلکل جیسے کہتے ہیں دلی ہے دل والوں کی نیوارکی ہے کہ دل والوں کی نگری کہی آتی ہے تو جیسے آپ اس فیلڈ میں اپنے کافی ٹائم ہو گیا آپ نے جیسے بتایا کہ اپنے ہی سمائے دے رہے ہیں ایک نیا آدمی جو یہاں پہ آتا ہے بہت سارے سپنے لے کر آتا ہے لینڈ آف اپروچنیٹی اس نے سنا ہوتا ہے کہ یہ امریکہ کو کہتے ہیں تو یہاں پہ آکے سٹرگل سٹارٹ ہوتی ہے اپنے سپنوں کو سکار کرنے کے لیے ٹائم شروع ہو جاتا ہے اگر ایک نیا آدمی جس نے گھر لینا ایک سکرائج سے آدمی شروع کرتا ہے تو گھر لینے کے لیے سٹارٹنگ میں اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھو گھر لینا امریکہ میں جب ہی میں آیا اس فیلڈ میں میں نے فیلڈ جوائن کی چار پانچ سال کے بعد جب ہی میں آیا ہے تو میں شام کو میں ایوننگ میں فری ہوتا تھا تو ہمارے آب پاس میں ایک ریلیسٹرڈ آفیس تھا تو میں روز نکل کے جاتا تھا وہاں سے روکا ایک دن پوچھا بھی کیا ہے کیسے آپ گھر بیشتے ہو کیا کرتے ہو کہ میرے پاس ٹائم تھا شام کو بھی جلدی گھر آجتے چھے بجھے گھر آگئے سیڈرے سنڈے چھٹی ہوتی تھی تو وہوں نے بتایا کہ بھی یہ پراسس ہے کسی کو گھر لینا ہو تو یہ ایسے کہ میں کہ جی اگر میں ایجنٹ بننا ہو تو وہ ایجنٹ کا پراسس پتا لگا اچھا لگا ہم نے جوئن کر لیا جوئن کے پتا لگا کہ گھر اس کنٹری میں لینا اس نہ ڈیفکل بہت ایزی ہے جیسے ان دنوں میں انڈیا میں پراپٹی دے رہی ہو تو کیش لینی پڑتی تھی آئے کل تو انڈیا میں بھی لون مل جاتے ہیں مگر یہاں تو اس نے بھی لون ملتے تھے جب ہی میں ایٹی نائنو میں نے کام شروع کیا تو سب کا پہلا ہوتا ہے سب سے بڑی انویسمنٹ آپ ایک ہی کرتے ہو جو گھر لیتے ہو کار لوگے تو تیس چالیس ہزار کی ہوگی ہر چیز ڈیفرنٹ گھر ایک ہے جو آپ کا سپنوں کا گھر ہوتا ہے بچے اس میں رہتے ہیں سکول جاتے ہیں پڑھتے ہیں انجوائی کرتے ہیں تو اس کنٹری میں گھر لینا اس نہ ڈیفکل تھی آپ کا من ہونا چاہیے ہم پنجابی میں بولتے ہیں من بناو اور آ جاؤ تو اگر آپ کا من بنے گھر لینے کا آپ کسی بھی اگر دور ہو میرے سے تو کسی لوکل بروکر کو کال کر سکتے ہو ہمارے پاس میں ہم کو کال کر سکتے ہو گھر لینے کے لیے آپ کو اگر آپ کی جاب اچھی ہے اچھے پیسے کمارے ہو اس کنٹری میں اتنے ایزی پروگرامز ہیں کہ کم سے کم پیسوں میں آپ اپنا گھر لے سکتے ہو کئی کیسز میں ہوتا ہے جتنا آپ رینٹ پر کر رہے ہو اس میں اتنی تو آپ کی مورگیج بنتی ہے اور آپ کا گھر اپنا بن جاتا ہے تو گھر بن لینا ڈریم جو ہے وہ اکامپلش کرو جرور کرو کیونکہ ایک پراپٹی لوگ ہے کل کو دوسری لوگ ہے اتنی سی لوگ ہے بچوں کے لیے انویسمنٹ بنتی ہیں ایسے ہی پراپٹیز گرو ہوتی ہیں ایسے آپ کا ویلت گرو ہوتا ہے تو فرسٹ جو نیا بندہ آیا ہے ایسی کسی کو کنسلٹ کرو جا کے اور جرور اپنا جب بھی رہ رہے ہو اتنے سالوں سے جاب اچھی جاب ہے آپ کے بعد اچھے پیسے کمارے ہو جرور کوشش کرو کسی بروکر کو ملے ڈسکس کرو اپنی آپشن ویل کرو اور گھر لو جی ہرمن جی اور بھی باتیں آپ سے کریں گے کس طرح سے سکرائش سے آدمی شروع کر کے یہاں تک پہنچ سکتا ہے یہ ان سب باتوں پر آپ سے چرچہ کریں گے کیا کیا فورمالٹیز پوری کرنی پڑتی ہیں لیکن یہاں سمیں ہو چلا ہے ایک بریک کا اور دوستو بریک کے بعد آپ بھی کال کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے کوئی بھی آپ انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ ہمیں کال کریے ہمارا نمبر ہے جلد ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کا سواگت ہے روبرو میں دوستو آج ہمارے ساتھ ہیں اومنی مورگج اینڈ اومنی ریالیٹیز ہے ہرمن سنگ جی جو کی پچھلے لگ بگ پچیس تی سال سے اپنی سوائیں دے رہے ہیں کیونکہ گھر لینا آدمی کا ایک ڈریم ہوتا ہے اور اس میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی اگر گھر لینا تو انسپیکشن کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد ایک سارا کیا پروسس رہتا ہے چاہے وہ انکم ٹیکس کی بات کریں کتنا ٹیکس ہونا چاہیے ان سب باتوں پر ہم چرچہ کریں گے ہرمن سنگ جی سے اور آپ بھی ہمیں کال کر کے اپنا کوئی سوال ہے کوئی کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہرمن سنگ جی سے کنسلٹ کر سکتے ہیں آئیے ایک بار پھر ملاقات کرتے ہیں ہرمن جی سے جی ہرمن جی سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر تو ہرمن جی اگر جیسے ایک انسان نے آپ کے پاس آیا کوئی گھر دیکھا سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے ہمیں اپنی لینگویج بولنے والا اگر کوئی آدمی مل جائے جسے ایجنٹ کہتے ہیں ریالیٹر کہتے ہیں تو آدمی تھوڑا کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے کیونکہ کئی بار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چاہے ہمیں انگلی شاتی ہو لیکن پھر بھی وہ ایک جو من کے بھاو ہوتے ہیں وہ دوسرے سے جا کے وہ ایکسپریس نہیں ہم کر سکتے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہندی پنجابی اردو ہر طرح کی لینگویج آپ جانتے ہیں تو اس کے لحاج سے ایک کتنا کمفرٹیبل رہتا ہے اگر اس آدمی کا آپ کے پاس آنا ہو دیکھو ہوتا کہ ہے لینگویج ایک بہت بڑا آپ کا ریلیشنشپ بیلڈ کرتا ہے کمیلیکیشن اوپن کرتا ہے کہ جب ہی بھی ایک بات ہوتی کہ جب ہی آپ اپنے بندے کے پاس جاؤ گے اپنا کوئی لینگویج بولنے والا اپنی بہشہ بولنے والا تو آپ دس سوال زیادہ پوچھ ہوگے کیونکہ آپ کا کمفرٹ لیبل پہلے دن سے ہے کہ میں ان سے کھول کے بار کر سکتا ہوں جب ہی بھی ہم بھار جاتے ہیں کوئی امریکن کو ملتے ہیں تو ہمارے کوئیشن آنسو جو لیمیٹیڈ ہوتے ہیں ان کے بس ٹائم کم ہوتا ہے اگر آپ نے زیادہ کوئیشن پوچھ لیے کہ اپنی پیشنز لوس کر جاتے ہیں مگر اپنا ایک ہوتا ہے کہ اپنے بہشہ بولنے والے کے ساتھ بیٹھ کے گر آپ بات کرتے ہو آپ کو لیوریج زیادہ ہوتی ہے آپ کو انڈرسٹیننگ زیادہ ہوتی ہے آپ کو کوئیشن آثار زیادہ پوچھ سکتے ہو اور آپ کو کلیریڈی زیادہ ملتی ہم تو انکریج کرتے ہیں ہمارا بزنس جو ہے میجارٹی بزنس ہے ہی سارا ہمارا اپنی کمیونٹی سے ہے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی نپالی ہم سب کام کرتے ہیں اور تقریباً موسی سارے ہندی اردو بلتے ہیں پنجابی بولتے ہیں تو ہمارا مینلی بزنس ان کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے بھی کرتے ہیں امریکن لوگوں سے بھی تو لینگوئی جو ہے کہ میں بھی جب نیا نیا آیا تھا میں اتنی اچھی انگلیش نہیں بولتے تھے تو ہمارا بھی تھا ہم کم بات کرتے تھے کوئی امریکن کے ساتھ تو کوئی اپنا مل گیا تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی جو کر لیا ہے یہ کر رہی ہے جو پہ بھی جاتے تھے وہاں بھی اور اپنے انڈین تھے تو کمفرٹ لیول تھا اس ٹائم بعد میں دیدے دیرے انگلیش ہم نے سکھی آگئی یا بولتے رہے لینگوئیج کا ایڈوانٹیج بہت ہوتا ہے اور اسی لئے اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہو فیل فری ٹو مجھے کال کرو آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم کوئی اگر آپ کو پنجابی ہندی اردو کچھ بھی انگلیش جو لینگوئیج سب سیم ہوتی ہیں بنگلا تو نہیں بولتے مگر ہمارے بارس میں بنگلا دیش والے بنگلا بولنے والے بھی ہیں تو لینگوئیج is very important part بلکل جیسے آپ نے کہا یہ کہہ لیجئے کہ جب ہمیں اپنی لینگوئیج بولنے والے بندہ مل جائے تو لگتا ہے کہ جیسے گھر کا ہی بندہ مل گیا ہمیں گھر کا ہی آدمی ہے تو ایک انکم ٹیکس کا ارمان جی کافی بڑا رول رہتا ہے جب گھر لینا ہو تو انکم ٹیکس کا کس طرح سے رول رہتا ہے اور کتنی ایک ٹیکس ہونا چاہیے جب ہم نے گھر لینا ہو کیسے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے دیکھو انکم ہوتا ہے کہ لون تو بہت ہوتے ہیں جو میجارٹی لون اگر آپ نے کم ڈاؤن پیمنٹ گھر لینا ہے تو آپ کو انکم شو کرنی پڑتی ہے تو انکم ہم کیاکولیٹ کرتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی انکم ہے اگر آپ جاب کر رہے ہو جتنی آپ کی ویکلی یہ منتھلی سیلری ہے اس کا فورٹی پرسن جو ہے وہ مورگیج کی طرف جا سکتا ہے لیچ سے آپ کی انکم دس ہزار ڈالر ہے تو آپ کی مورگیج پر میں چار ہزار ڈالر ہو سکتی ہے یا آپ اتنے تک آپ کو لون مل جائے گا ابھی چار ہزار میں پراپٹی ٹیکس بھی ہوگا انشورنس بھی ہوگی مورگیج بھی ہوگی اگر آپ ڈاؤن پیمنٹ کم دے رہی ہو پی ایم آئی بھی ہوگی تو اس کی بیس پر ہم نکالیں گے ریشو نکال کے کہ آپ کو کتنا لون مل سکتا ہے تو انکم کا رول بہت ہوتا ہے اگر آپ کو ڈاؤن پیمنٹ تو امریکہ میں ہوتے ہیں 80-90% وہ انکم چیک لون ہوتے ہیں تو اس کے ریڈ بھی اچھے ہوتے ہیں ٹانس بھی اچھی ملتی ہیں ڈاؤن پیمنٹ بھی کم ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو انکم آپ کو برد انکم کا فارمولا ہے جتنا بھی آپ لے جتنی بھی آپ کی گروس انکم بنتی ہے و2 کے اوپر اگر آپ جاب کر رہے تو اگر خود کا کام کرتے ہو that's a different calculation ہوتی ہے اگر جاب کر رہے تو 40% up to 45% some time we go کہ 45% جو آپ کی انکم ہے گروس انکم وہ آپ کی مورگیج پیمنٹ کی طرف جانے جائے جس میں مورگیج ہو پرنسپل انٹرس ٹیکسز انچورنس اور ہرمان جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک بچوں کی سکولنگ کا بڑا کنسرن رہتا ہے کہ ہمارا گھر ایسی نیبر اوڈ میں ہو جہاں بچوں کی سکولنگ اچھی ہو اور کافی لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے ابھی یا بچے بڑے ہو چکے ہوتے ان کو ان چیزوں کا کنسرن نہیں رہتا تو اگر سکولنگ کی بات کرے تو کون سی نیبر اوڈ آپ رکمنٹ کرتے ہیں دیکھو اکراس تا امریکہ ایوری سکول ڈسٹرک اگر ہم اگر وی آر ٹاکنگ آباوٹ کہ لوکل یہاں اپنا جو نیویورک کی بات کرتے ہیں لانگرن کی بات کرتے ہیں لانگرن نیو جرسی کی بات کرتے ہیں کوئینز میں فائی بوروز میں سکول سسٹم سیم ہے کیونکہ ایک گورنمنٹ ہے سٹی وہ پانچوں سکول کا جو سسٹم ہے سیم ہے نیویورک سٹی کی پرائی بہت اچھی ہے وری ہارڈ ہے سکول کا انوارمنٹ تھوڑے سے ڈفرن ہے کیونکہ زیادہ پلے گراؤن نہیں ہوتے ہیں لینڈ کم ہے بٹ لانگرن میں جاتے ہیں سکول ڈسٹرک ٹوٹلی چین ہو جاتے ہیں وہ لانگرن میں سکول ڈسٹرک میٹر کرتا ہے آپ کی ریٹنگ کے اوپر ٹاؤن میں جا رہے ہو آپ اس جس ٹاؤن میں اگر آپ کو جرکو ٹاؤن ہے بہت فیمس ٹاؤن ہے سیاست ہے ان کی سکول ڈسٹرک بہت اچھی ہے گریٹ نیک ہے مینہ سٹ ہے تو ان کے ٹیکسز پراپٹی کے بہت جاتا ہوتے ہیں کیونکہ پورشن آتا پراپٹی ٹیکس جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے ٹورز سکول کے بجٹ کے لیے تو سکول پک کرنے کے لیے اگر سکول آپ کو بہت ہائی سکول چاہیے آپ کو نمبر ٹین ریٹنگ چاہیے تو اس کے لیے ٹیکسز پراپٹی کے زیادہ ہو سکتے ہیں کئی کئی ایریاں ہیں جس میں ریٹنگ 9 ہوگی 8 ہوگی ٹیکسز کم ہوں گے تو اس کے لیے ڈپینڈ کتا آپ کا بڑڈٹ کیا ہے آپ کی کتنی کولیفیکیشن ہے آپ پھر اس کی بیس پہ وی کے نکمند کی آپ اس ایریا میں جاؤ گے یا سکولنگ بھی اچھی ہے اگر بچے سکول نہیں جا رہے ہیں بچے کالیز میں چلے گئے ہیں نہ سکول ٹیکس کی دینے کی ضرورت نہیں ہے سکول ٹیکس بہت چاہتے ہیں لاؤنگ اینڈ میں سو اس کا ایڈوانٹی کوئی آپ کو نہیں ہے تو اس لیے آپ وہاں دیکھو جہاں آپ کو جو آپ کو کمفر لگتا ہے آپ کی فیملی رہتی ہیں فرنڈز رہتے ہیں لیکن کافی لوگا بھی ڈکسل میں موو ہو رہے ہیں ڈکسل میں ٹیکسز کم ہیں ہمارے کافی فرنڈز ہیں جو ڈکسل میں موو کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بچے بھی کالیز پڑھ رہے ہیں سکول کا بھنکو مہتر نہیں کرتا سو اس مہتر بیسٹ آنگ اینڈی بلکل اور یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ ڈسٹرک جون آپ شک کر سکتے ہیں کتنی رینکنگ ہے کتنا سارا کچھ چل رہا ہے کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹڈ چیز ہوتی کیونکہ گھر ایک بار لیا جاتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اگلے پانچ دس سال اسی گھر میں رہنا ہے اور حرمان جی جیسے ایک گھر ہم دیکھتے ہیں لینے کے لیے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے کیونکہ اوپر سے تو سارا کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اندر سے کافی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ گھر لینے کے بعد پتا چلا کہ اس میں کافی کمیاں تھی گھر میں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایکوریٹ پکچر پتا جائے یہ بہت اچھا کوششن آپ نے پوچھا جی اس کوششن کو میں بہت ہی فورسبلی پیار سے لوگوں کو مجھتا ہوں کہ تم اپنے گھر کو اچھی سرنا دیکھ کے چیک کرواؤ ہوم انسپیکشن کرواؤ آپ کو گھر سمجھانا چاہیے کیونکہ آپ پرس ٹائم ہوم باہر ہو کئی بار آپ کو نہیں سمجھاتا بعد میں کل کوئی چیز خراب ہو گئی کافی ٹائم ہوتا ہے کہ بعد میں لینے کے بعد گیس کا وائلر خراب ہو گیا وہ انفرچنیٹ ہوتا ہے کبھی آپ نے چیک کروایا پھر بھی خراب ہو گیا مگر آپ ایک ہوم انسپیکشن ہوتا ہے ہوم انسپیکشن ہوتا ہے انجینئر ہوتا اس کو لے کے آؤ وہ بیسیکلی آپ کو چیک کرے گا جو کیوئے آپ کی فانڈیشن ٹھیک ہے گھر ٹھیک ہے روف کتنی پرانی ہے کو آپ کو سرپرائز نہیں ہو بعد میں انفرچنلی سرپرائز آ جائے مگر انسپیکشن ہوتا ہے کوالیفائیڈ ہوتا ہے سکول جاتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریپورٹ دیتے ہیں اس ریپورٹ کو اس بیس کے اوپر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ گھر کیسا ہے تو ایس بیری امپورٹن کہ آپ ہوم انسپیکشن کروا اس میں آپ کو تھوڑی کلیریٹی ملے اس کی بیس پہ آپ دوارہ پرائز نگوشیڈ کر سکتے ہیں سلر کے ساتھ آپ کو پرائز ملی ہے آپ اس کو دس دار کا خرچہ ہے آپ کو دس دار کا بریک دو یہ چیزیں ہم کو کروانی پڑیں گی سوڑی ریلٹر جو ہوتے ہیں عام طور پر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں موسیٰ ریلٹر اچھے جو پروفیشنل ریلٹر اچھے ہیں جو گائیڈی ہو کہ آپ ہوم انسپیکشن کروا اور اس سے بلکل ایک جنوری چیز ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ پتہ چل جاتا ہے اگر پھر بھی کئی بار کوئی اونچ نیچ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک آپ سیٹسپائی رہتے ہو کہ آپ نے جو چیز لی ہے وہ پہلے آپ نے پوری طرح جانچ پر کر لی ہے کہ اس میں کیا کمی ہے کیا ایک اچھی چیز ہے اور حرمان جی ایک چیز رہتی ہے انسپیکشن کے بعد جب وہ نیکس سٹیپ آتا ہے تو جیسے آپ کسی نے گھر لیا اس کے لیے ڈان پیمنٹ کا آتا ہے تو ڈان پیمنٹ دینے کا لگ بک کتنا ٹائم جو ہے جیسے ہم نے اس کو ایک ہم نے آفر دے دی گھر کو اس کے بعد کتنا ٹائم لگ جاتا ہے مورگج ہونے کے لیے دیکھو لون جو ہیں آج کل جو سسٹم ہے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ اگر آپ انکم چیک لون میں جا رہے ہو تو لون پروو ہو جاتے ہیں سیم ڈے نیکس ڈے اویدن تھری ڈیز اس میں ریکوائرمنٹ آتی ہیں کہ آپ نے جو سارے ڈاکومنٹ ہم نے سمیٹ کیے تو انڈر ایٹر نے ڈاکومنٹ دیکھے آپ کی انکم دیکھتے ہیں آپ کی پیسے چیک کرتے ہیں بینک سیئیڈمنٹ سے کوئی لازج دپازے تو نہیں ہے کوئی آپ نے کیش جمع کر آیا بینک میں وہ کیش کہاں سے آیا یہ سب کوششن وہ پوچھتے ہیں جب ہی وہ آپ نے سارے کوششن آنسر کر دیئے وہ فائل آپ کی بیسیکلی کلیر ہوتی ہے اس سے پہلے ہوتا ہے کہ جب ہی اپنے فائل شروع کی آپ کو بینک نے ایسٹیمنٹ بھیجا آپ نے ایسٹیمنٹ ریو کیا اس نے آپ نے ایکسپٹ کیا بینک نے پھر اس طرح میں اپریزل آرڈ کی اپریزل ہوتی ہے گھر کی پراپٹی کی ویلوی چیک کرتا ہے بینک کی بینک کا انٹرس بھی ہوتا ہے آپ کو لون دینے میں کہ دے وانو میک شور کہ آپ کوئی چیز جو بائی کر رہے ہیں وہ واقعی اتنے پرائز کی ہے یا نہیں ہے سو وہ اپنا تھرڈ پارٹی اپریزل کمپنی جاتی ہے اس کے پریزل ویلوی کرتے ہیں اس کی ویلویشن کے بعد آتا ہے کہ اگر آپ نے پانچ لاکھ گھر لیا اور پانچ لاکھ کی ویلوی آگئی اگر آپ نے پانچ گھر لیا ویلوی فور ساگڑی فائی آئی دن ایس اپرابم دن آپ کو سیلور کے پاس دوبارہ جا کے دی دیکوشیٹ کرنا پانچ سے اوپر آگئی پانچ سے اوپر آگئی اس کے بعد بینک نے لون اپروف کیا بینک نے آپ سے کچھ کنڈیشن اور مانگی کچھ کوششن آنسر اور کیے آپ نے کوششن آنسر کلیر کیے ان دی مین ٹائم اگر مارکٹ اچھی ہے آپ کو انٹرس ایٹ اچھا لگ رہا ہے آپ اس کو لاک کرو پھر آپ کا اٹرنی جو ہے وہ ٹائٹل رپورٹ ویلوی شک کرتا ہے آپ کی فائل کلوزنگ میں چلی جاتی ہے ٹوٹل پروسسس جو ہے اگر آپ کا سب کچھ ٹھیک چلے تو کلوزنگ ہوتی ہے ویدن ٹو رو ٹری ویکس فور ویکس میں کلوزنگ ہو جاتی ہے اگر کوئی بھی ڈیلے آگیا ٹائٹل میں دیلے آگیا that could could be ٹو منس could be ٹری منس کوئی اگر ہمارے پیچھ ایک فائل چلی جس میں سیلر کا کوئی ایشو نکلایا پرسنل فیملی میمبر کا اپنس فائل ٹائٹل کلوزنگ چھے سات مہینے لگے کیونکہ دیو کوئی 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 فیملی میمبر کی دیتھ ہو چکی تھی تو کوئی جا کے سارا ریلیز کروایا مگر ایوریج کلوزنگ جو ہے وہ ویدن 3 4 ویکس یا 5 ویکس پیسے بھینگ میں دن اس گوڈ تو گو کلوزن بہت اچھی جانکاری آپ رہے ہیں کی کس طرح سے یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن یہاں سمیں ہو چلا ہے ایک بریک اور دوستو بریک کے بعد جانے گے اور بھی کیا فور منٹیز کرنی پڑتی ہیں کیسے سارے ایک رستوں میں سے ہو کے گجرنا پڑتا ہے ہرمن سنگ جی کے ساتھ بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد چاہتے ہیں گھر کیسے لینا ہے کیا کہ اس کے ریلیٹڈ کوسٹن رہتے ہیں یہ آپ ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے آئیے ایک بار پھر ملاقات کرتے ہیں ہرمن سنگ جی کے ساتھ جی ہرمن جی ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہرمن میٹر کرتی ہے انٹائر فائل میں ایک آپ کی انکم ایک کریٹ سکور اور ایک آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے تین چیزوں کا کامبینیشن جی لون ہوتا ہے ان تین چیزوں میں کوئی بھی چیز سکپ نہیں کر سکتے ان کم ہوگی تو لون پیمنٹ مل جائیں اگر انکم نہیں ہے تو آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دے نہیں پڑے گی کریٹ ریپورٹ ہر لون میں چاہیے ہوتا ہم کئی رکال آتی ہم 50% ڈاؤن دیں گے ہمارا کریٹ نہیں چک کرو ایسا کوئی لون نہیں کریٹ چک کرتے جو بھی ان و بینک لون دے گا وہ ریپورٹ چک کرے گا آپ باقی لوگوں کو کیسے پیمنٹ کر رہے ہو اگر آپ سب کو ٹائم پر پی کر رہے ہو اچھا کریٹ ہے خراب ہو جاتا ہے تو اس کیسے بینک آپ کی ریپورٹ کو بہت طریقے سے دیکھ کے اس کے ڈیسیزن لیتے ہیں اس کا لون ہوگا یا نہیں ہوگا لوگ سکور کئی بار ڈیفرن فیکٹر ہوتے ہیں کبھی آپ نے لیٹ پیمنٹ کی منت جون میں ریسنٹ لی سکور بورٹ ڈراؤ ہو گیا اس کو سکور کو بی ہم بلڈ اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بہت میجر ایوینٹ ہوا کریٹ پرالوم میں ہوا دو تین مہینے سے کریٹ بورٹ ڈراؤ ہو گیا اس کو بھی منجز کر سکتے ہیں کہ آپ کا ٹھیک ہو رہے کریٹ کریٹ سکور اس سے لون ملتے ہیں 580 کریٹ سکور تک بھی مل جاتے جو اس کو فہ لون بولتے ہیں اس میں ڈان پیمنٹ بھی کم ہوتی ہے 5% ملے گا کیونکہ آپ کا سکور بہت آئی ہے سو ایک ہم سب کو ایجوکیٹ کرتے کہ اس امریکہ میں اگر آپ کریٹ اچھا ہے تو بیسیکل آپ آپ آٹھ مل سکتی اگر کریٹ اچھا اگر کریٹ اچھا نہیں ہے بہت پرالوم آتی ہے کوئی چیز لینے گئے کار لون لینے گئے تو آپ کو بجائے دو پرسن کے آپ کو آٹھ پرسن ملا دس پرسن ملا آپ مورگیج لینے گئے آپ کو ملنا چاہیے ابھی کرنج چل رہے ہیں یا انڈر 5 آپ کو ملے گا ساڑھے پانچ 6 پرسن سو اس لئے اپنا کریٹ منٹین کرو جیادہ کریٹ کارڈ اور اس کو ٹائم پر اپنا پیمنٹ کرتے رہو آٹو پیمنٹ لگا دو پیمنٹ جا رہی ہے منٹر کرو زیادہ کریٹ کارڈ دس کریٹ کارڈ یوز کرو اس کی تین اچار یوز کرو جو آپ کو پیمنٹ یاد رہے ہیں کبھی پیمنٹ پی کرنی ہے تو یاد رہے گا اگر آپ کے کتنے سال یہ ان کو ویٹ کرنی بڑتی ہے دیکھو جی ایک ایسی کنٹری ہے جہاں بینکرپسی کے بعد بھی آپ کو کریٹ کارڈ آنے شروع جاتے ہیں which is very surprisingly کیونکہ اس کنٹری میں میکنیزم جو منی کا ہے بہت بڑھا ہے so انویسٹر میکس منی آپ پیسے مگر ہمارے مورگیج بیس موپوز ہے کہ اگر آپ نے بینکرپسی فائل کی ہے تو آپ کو چار سال کے لئے ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو اچھے پروگرم میں جانے کے لئے چار سال تک آپ ری اسٹیبلش کریڈ بعد میں آپ دوبارہ کریڈ آئے دوبارہ اپنے کریڈی بینکرپسی کے بعد مینٹین کرو چار سال تک کئی پروگرم ہے ہمارے پاس دو سال کے بات دیتے ہیں وہ کیس بائی کیس آپ کو کال کرو گے ہم بینکرپسی کا مطلب یہ نہیں آپ گھر نہیں لے سکتے ہو بچ ساری چیزیں ہو سکتی ہوتی ہیں کیونکہ کئی بار آدمی سوچ جاتا ہے کہ اگر میں ایک بار بینکرپسی کی تو پھر شاید دس پندرہ سال کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ ایسے کئی بار درا بھی دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ نے تو یہ کام کر لیا اس کے بات ختم ہوگی لائف میں تو جیسے آپ نے بتایا کہ بلکل یہ ہو سکتا ہے اور صحیح گائیڈنس جیسے کہتے ہیں بہت ضروری رہتی ہے اور حرمان جی ایک چیز اور رہتی ہے کہ اگر ہماری پاس فنڈز کی کمی ہے گھر لینا ہے تو اس میں گفت اگر کسی سے لینا تو اس کے لیے کیا ایک process رہت ہے بہت اچھا کوششن ہے بھی کیونکہ مجھولی ٹائم میں ہوتا ہے گفت ہماری کمیونٹی میں ہیں کیونکہ ہی لوگ اچ ایچ ایدر فیمیلی میمبر وغیرہ کوئیسی نے گھر لینا ہے تو کسی نے گفت دینا ہے پانچ دس سم پروگرم میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ پرسن دے رہے ہو کنونیشن لون لینا ہے تو آپ پرسن آپ کے اپنے پیسے ہونے چاہیے آپ سارا گفت نہیں لے سکتے مگر آپ سارا ہنڈر پرسن گفت لے سکتے ہو پروگرم ہوتا گفت گفت ملتا ہے باہر دیکھو فرس ٹیم ہوم باہر کس گورنمنٹ ایک ہی پروگرم بنایا ہو ہے کہ آپ منیمم ڈاؤن پی ملتا ہے گفت گھر لے سکتے ہو باقی پروگرم ہوتے ہیں سٹیٹ کے جیسے کوئی نیوی نیوی سٹیٹ پروگرم نکالا ہے دو سٹ سٹیٹ پروگرم سٹیٹ پروگرم میں آپ کو انٹرسیٹ ملتا ہے فرس میں ہوم باہر کنو بٹ اس میں ایک پروگرم ہوتی ہے کہ پروسس اتنا لیندھی ہوتا اور سلو ہوتا ہے کہ سیلر ویٹ نہیں کرتا ہے پروگرم سیلر پروگرم ہوتی ہے سیلر نے آپ دیا 45 دیز کلوز کے لیے 60 اور آپ کو لگ گئے تین میرے لگ گئے سیلر گئے کیونکہ انہوں نے اپنا گھر بائی کرنا ہوتا ہے انہوں نے اپنی لائف سے موان کرنا ہوتا ہے یہ بیج کے انہوں نے کوئی چھوڑ کرنا ہے موو کرنا ہے سو دی پروگرم دی پروگرم تیس ٹرنزاکشن کلوز آپ کا سواگت ہے روب رو میں دوستو آج آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں گھر کے سنبندی جانکاری کمرشل لون کیسے ہوتے ہیں گھروں کے لون کیسے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ آسان کیسے ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم چرچہ کر رہے ہیں اومنی مورگج اینڈ ریالیٹی سے آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہرمن سنگ جو کہ ہمیں پوری جانکاری دے رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارا پروسیس چلتا ہے آئیے ایک پر ملاقات کرتے ہیں ہرمن سنگ جی ہرمن جی 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 آپ نے بتایا کہ گھر کے لیے یہ سارا کچھ رہتا ہے اگر کمرشیل لون لینا ہو کمرشیل بیلڈنگ لینی ہو تو اس کے لیے کیا پروسیس سیم رہتا ہے یا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا کمرشیل کا پروسیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے کمرشیل میں کیا فیکٹر نکال کے جو بچا اس کی بیس پہ کولیف کرتے ڈیفرنٹ کیلکلیشن ہے ڈیفرنٹ ہم کو پانچ پسند چاہیے کمرشیل لون چاہیے نہیں ملتا کمرشیل لون کے لیے آپ کو بیس پچیس تیس پینت چاریس پرسند بیس سیچویشن اگر کوئی بلڈنگ ہے یہاں پر نیویوک میں جیسے دیکھا جاتا ہے ون فیملی ہوم ہے تو یہ کس طرح سے ان کا رہتا ہے سارا دیکھو ون فیملی ون ون فیملی ہوس جو ہوس ملے گا مگر آپ فائی بوروز میں آگے کوئیز بروکلین برانس میں آگے یہاں آپ کو فیملی فور فیملی ملے گا آپ جن کو مورگی پیمنٹ میں ہلپ مل جائے گی سیکنڈ فور کے رنٹل سے اگر آپ بائی کرتے ہو ون فیملی ساری مورگی آپ کو پی کرنی ہے اس میں کو ایکسٹر انکم نہیں ہے تو ٹو فیملی ورس ون فیملی یہ ہی ہے کہ آپ کو ہلپ ملے گی سیکنڈ فور کے رنٹل سے آپ مورگی پیمنٹ کے لیے وہ تھوڑی ٹو فیملی کی پریس بھی زیادہ ہوتی ہیں اس کی ڈاؤن پیمنٹ رکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے تو جیسے ہرمج جی آپ نے بتایا کہ اس میں ایک رنٹل انکم بھی جڑی جاتی تو تھوڑی ہلپ ہو جاتی ہے اس کے لیے کافی ایک اچھا رہتا ہے تو اگر جیسے ہم نے سیم ڈاؤن پیمنٹ پی کرنی ہے اگر ہم اگر 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 آپ ملے ملے گا اگر اگر رہنے کے لیے لیے ہو اگر انویسمنٹ کے لیے رہے ہو دن بی پر ٹوانی پی پر سن ڈاؤن دیفرن ہے اس کے لیے آپ کو کال کر سکتے ہیں ہم نیکس کوئیز میں گھر بیچا لانگ میں لے لیا تو اس کا بیس ہوتا ہے کہ آپ کمیونی کشن ہے وہ خیر اور آنست ہونا چاہیئے سیلر کے ساتھ ایجن کے ساتھ سب کے ساتھ کہ ہم یہ گھر بیچ رہے ہیں اس پیسے سے ہم نے وہ لینا ہے کر ہمارا گھر بگ گیا ہمارا کانٹیٹ سین ہوگی ہماری کلوزنگ ہوگی آگست میں اور ہم آپ کلوزنگ آگست میں کریں اس میں اگر آنست رہو گے تو آپ سے ایوری بڈی بڈی انڈرس تین تو دی ویل آنس پلان اکارڈ لی جو سیلر جو جس کا گھر آپ بائی کر رہے رہے انہوں نے بھی آگے شاید دس بائی اور کھڑے ہیں so that was very difficult اب بھی تھوڑی مارکت ترن چینج ہو رہا ہے کیونکہ انٹرس بڈھنے سے مارکت تھوڑی سلو ہو 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 گی سیلر مارکت تھی گھر پانچ لاکھ آرہی تھی 5 50 کی اب گھر پانچ آرہی 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 ہیں آئیں گی. They are more friendly to the economy financially. That's where the predicting rates steady ہو جائیں گے next year میں. Income check والے. No income check rates are very bad right now because اس میں liquidity نہیں ہے. Stock market میں پیسہ نہیں ہے. کیونکہ that money comes from stock market. Stock market آج lose کر رہی ہے daily basis پہ. So it's very difficult for no income check loans کے لئے. Interest rate رہی ہے. تو حرمان جی بالکل جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی اگر سوال ہے آپ کے پاس آ کے اپنا consult کر سکتے ہیں لوگ آپ ان کی پوری طرح سے help کرتے ہیں اور آج سے help نہیں کر رہے پچھلے لگ بگ پچیس تیس سال سے آپ یہ سارا کچھ کرتے آ رہے ہیں. اب تھوڑا سا حرمان جی آپ کے دوسرے جیون پر جانا چاہیں گے. یہ تو آپ کے ایک professional life ہوگی. نی جی لائف کی تھوڑی بات کریں گے تو آپ کی family میں کون کون ہے? نکو جی میری family میں میری wife اور میری دو بچے ہیں. میرا بیٹا سترہ سیونٹین years کا ہے. We call it on our next year. میری بیٹی چودہ سال ہوں ہوں گیے.��� کی. جی دو بچے ہیں جنور پھکیک ہے ہے. کے ب Usually normally invest sweeter jenリ دید جی two brows ہیں explicar. میری شہار زم latent ہے ڈی جیس ہے کہ میری 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 دو نیپوں کا ہے؟ نیس ہوں گیے میری میری بیٹیِ دو نیپوں کے دو نیپوں کا صدق. جیسے ہیں جی من کے آریم ایک جی دراء جیسے ہیں. ہمارے گوچ کے دو ان کے صوری فائے مثال کے دارے جیسے ہیں. آخر быть موالند ترین سام mengردھر ہرمان جی شونک کی اگر بات کریں کیا کیا شونک رکھتے ہیں آپ اپنے فری ٹائم میں کیسے اپنے آپ کو ایک ریلیکس کرتے ہیں کیسے انجوائے کرتے ہیں دیکھو جی میں جبھی انڈیا میں تھا ڈیلی میں تھا تو میں سویمنگ میں ڈیلی سٹیٹ بھی رپیزنٹ کیا ہوئے میں نے سویمنگ میں تو اس ٹائم سپورٹس کا تھا یہاں آکے سوڑا ٹائم کی ون سے نوال کرتے ہیں مگر ابھی اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے بات اوڈر وائز آئی لیسن ٹو میوزیکل آٹ میرا میوزیکل سننے کا بوش ہوں کہ میں گاڑی میں جبھی شام کر جاتا ہوں کانے سنتا ہوں ریلیکس کرنے کے لیے اور اپنا گھر بیٹھے کبھی بچوں کے ساتھ دیکھا کوئی بھی سیریل دیکھ لیا کوئی بھی ٹاپک دیکھ لیا مووی دیکھ لیا it's watching tv and also you know friends کے ساتھ playing cards is very also relaxing تو کوشی ہوتی ہے ہم friends کے ساتھ بات کے ہم play cards you know play cards and these are the hobbies and you know the rest of the hobbies are like common hobbies you know traveling going sometime here and there آج کل کوبیٹ کے بعد تھوڑا کم ہو گیا پہلے we would travel a lot so but it's basic sports کا جیادہ نہیں ہے I like to play میرا بیٹا کھلتا ہے table tennis بہت اچھی تو I play with him sometime you know اس کے ساتھ چلے گئے leagues میں چلے جاتے ہیں and but that's this little sports پہلے بچپن میں تو sports بہت کیا ہے بہت کیا ہے بچپن میں تو انڈیا میں ڈیلی میں whole day was full of sports جی اور بلکل ایک بھگوان کی کہتے ہیں بہت اچھی نعمت ہوتی ہے پروار اکٹھا ہو سارے ہسی خوشی رہ رہے ہوں پھر بھی کئی وار ایک من میں ایک ڈریم رہتا ہے ایک سپنا رہتا ہے تو آپ کا وہ کونسا ڈریم ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں دیکھو سپنا تو ہے جی فیملی اچھی رہے ہلتی رہے سب میں ایک ہی سپنا رہتا ہے کہ سب خوش رہیں اور ہلتی رہیں یہ سپنا رہتا ہے اس کے لئے پرے کرتے ہیں کہ بھگوان سب کو اچھی سید دو اور اچھا ٹائم سب کا نکل جائے یہ ہی ہوتا ہے جب ہی کووڈ آیا کافی ہمارے 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 یہاں پر بھی انڈیا میں ہمارے بچے ہیں ہمارا ہمارے 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 بچے ہمارے بچے ہیں ہمارے پرے ہمارے 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 جتنا ہمارے سے ایڈوانٹے لے سے تو ہماری نالج کا لو اس کو یوز کرو آپ کے بینیفٹ دے گا کیونکہ جو ایکسپیرینس ایج کے ساتھ آتا ہے وہ ایک دم میں ویسے نہیں آتا تو ہم بچوں کا ایڈوکیٹ کرتے ہیں بچے گوڈ لس سنتے ہیں and that's a dream that you know my dream is that they should one day be very successful in life بہت کب اور ہم ایسی آشا کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا سپنا ہے اور ہر کسی پروار کے لیے ایسی دعا ہے کہ سبی کے گھروں میں ایک خوشی اعلیٰ محول رہے ہستے کھیلتے رہیں اور ہرمن سنگھ جی آپ میں چاہوں گا اپنے جاتے جاتے ہیں ہمارے دشکوں کا اپنے جو آفیس کے ایڈرس ہے اور اپنے فون نمبر جو آپ کے آفیس کے وہ ایک بار شیئر کر دیجئے دیکھو جی ہمارا آفیس جو ریچمنل میں آفیس ہے اس کا نمبر ہے سیون ون ایٹ فور ون سیون تھاؤزن وہ ریچمنل میں آفیس ہے لیفرٹس بولیورڈ ون او ون کے کارنر پہ بہت بڑا سائن لگا ہوا ہے پراملنٹ لوکیشن ہے اتنے ٹائم سے ہم کام کر رہے ہیں پیپل نو دے کمپنی نیم اومنی مورگیج اومنی ریالٹی دونوں اور جو ہمارا آفیس ہے ہکسوال میں ہے وہ اوڈ کنٹری روڈ کے بلکل ہکسوال میں مین ہکسوال میں ہے کارنر کے ساتھ بلکل ورئی پاپلر لوکیشن ہے وہ بھی بلکل یہ اپنے مہارا جا فوڈ مارکیت اس کے باہر نکلو سائی دنٹر سے اس کے سامنے اس کا نمبر ہے 5164417000 سیم نمبر ہے دونوں کے مرہ 516 ایڈی آیا کوڑ ہے اور 171 ایڈی آیا کوڑ ہے وہاں انڈی ہوتا ہے so انڈی سنگ you can call him anytime you know he's also there from you know 5 days and saturdays and they buy appointments so اگر آپ کو کوئی بھی آپ کو گھر لینا ہے کوئی مورگیز کی ایڈوائیز چاہیئے کوئی ایڈی ریل ایڈی ایشو آپ کو ہے if i can give you some advice which i can sometimes we not کوئی ایسی advise ہے کہ lawyer has to give you that different story اگر کوئی ایسی کوئی جنرل question ہے آپ کو کوئی ایڈوائیز چاہیئے you can come to me anytime sit with me میرے پاس آتے رہے لوگ کہ ہمارا یہ situation ہے یہ situation ہے how can help آج کل trend تھوڑا چل رہا ہے کہ آج کل payments لوگ miss کر رہے ہیں مورگیز پہ نہیں کر سکے مورگیز ڈیفرڈ ہو گئی ابھی مورگیز ڈیفرڈ کے بعد payment شروع ہو گئی payment نہیں دے سکے job ملی نہیں تو lot of people having this problem right now which same problem what it was happening in 2008 and 10 11 ابھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے اگر آپ کو کوئی بھی ایسی concern ہے آپ کی payment miss ہو رہی ہے کوئی آپ کو advise چاہیئے help چاہیئے call me or come to me and i will help you اور ہمارے office میں جو باقی بھی staff ہے they are very friendly and they will try to understand your problem and talk to me or they will probably give you the answer also thank you so much حرمان جی آپ نے ہمیں سمع دیا ہمارے ویورز کے ساتھ بہت ایک اچھی جان کری جسے کہتے ہیں کی کئی ور لوگوں تک یہ پوری صحیح information پہنچ ہی نہیں ہوتی آپ نے بہت ایک اچھی جان کری ہمارے ویورز کے ساتھ سانجا کری اس کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ عادہ کرتے ہیں once again thank you so much اور دوستو یہ تھے حرمان سنگ جی اومنی مورگج اینڈ اومنی ریالٹی بہت بڑا نام ہے نیو آک میں وہاں سے انہوں نے ساری جان کری ہمارے ساتھ سانجا کری اور دوستو آپ بھی ہمیں ای میل کر کے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہم سے اپنے ویچار سانجے کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ہے info at just broadcasting ڈاٹ کام and wikram at just broadcasting ڈاٹ کام آج کے لیے وikram کو دیجئے اجازت کل پھر ملیں گے ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئی شخصیت کے ساتھ دیکھتے رہیے جا سندھی نمشکار